ہمار دو ابھی کیونکہ بعد میں آپ بھولیا ہوئی کیونکہ ایفیکٹ اتنے زبردست ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو گیم پلی تنا زبردست ہے کہ کیا بتا ہوں آپ کو گیم بڑی زبردست ہے میں اس بار مجھے کافی جو سیٹسفائیڈ ہوں کہ آپ نے گیم پلیز ہے کہ ہاں یار کافی زبردست گیم پلیز ہے اور کیا بولتا ہے اگر آپ نے پہلے سے نہیں کر سکتا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ نلٹس ویڈیو کی جو میں نئے گیمز کھلتا رہ سبسکرائی اچھے جو اور اس کا اپنے میں کوئی گے گیمانٹ کرنا ہے تو وہ الام کماد کر سکتے ہیں میں کوشش کروں کہ اس کو د Vera remembered کا کھل ہو اور آپ کے لئے لے کہیں بلی جو اور شکرائےن میں ت playgroundacon�� 윤وچی 물� 축 돼요 یہاں ہمار جائے اس ایدرا کے بعد ٹھیک ہے تو ہمار جائے اس پاک ہو رہا ہے ابھی کہ اد، اللی کر سے امریکن ان شاہ دور گنرل دوائ٠ جنرل ڈوائیت جنرل ڈوائیت ہمارا یہ تارگیٹ ہے جس کو کھا جاتا ہے اور ہم جا رہے ہیں سن کچھا لکھا ساوت ویسٹ کے کسی آئیلنڈ پہ جا رہے ہیں کافی زبردست گیمپلے اور میں آپ کو پہلی باتا ہوں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کرنا تو آپ نے سبسکرائب کر رہے ہیں بیلک ایکن بھی بھی بیلک ایکن کیونکہ زبردست گیمپلے So what? We've been losing ships in the area British intelligence thinks the luftwafe's presence on san selinne might explain why The royal navy despatched to capture the italian freighter the orčidia to investigate She was equipped of the very latest radio interception equipment The intelligence she gather radio is going to say the first time you have to tell the information you have to get in from each other and you have to get in from new اور یہ اولادی تیاریود سوشی مکنی اب تشکر بلادیوترانسیق کو ایک ٹھیک ہے پھر متجاہat سوشی مکنی اوہ وہ ویڈیویشی بات سوشی ویڈی ایسا یہ حرامی جگہ اوہم مجھے ہیں ناستے ہیں اللہ ایسی طرف ایسی طرف ملتا ہم ایسی طرف ایسی طرف اوہم ایسی طرف جب اس لئی ملتا ہم اسے کیا جو ایسی طرف وہ لئے وہ اوہم ایسی طرف کہ میں سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اچھا ہم یہ ہمارے کیا ہمارے کیا ہے اوکے تو یہاں تک مجھے سمجھ آئے بات کہ ناتسیز ان کے پاس ایسا بیسائیڈ دیلیوکل ایک ایکیوریسی کے ساتھ اپنا ٹارگٹ کو فالو کرسکتا یہ بات اینفرمیشن ہمارے تک پہنچی اور ہم یہاں آئیلینڈ پہا ہے اس چار جنرل کوڑانی کے لیے تاکہ ان کا جوہے رینفورسمنٹ کمزور ہو جائے جہاں تک مجھے بات سمجھ آئیے تو چلا آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں پتہ چلا ہے گرافک بڑے زبردست اس میں افیکٹ بڑے زبردست میں باتا رہا ہوں آپ کو اگر بھی تک آپ نے لائک شیل سبسکراب نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا کر رہا آپ کو موٹھا پتہ نہیں تو یہاں پر جنہے افیکٹ مجھے بڑے زبردست لگتے ہیں اس گیم کے اگر آپ کسی کو کلوزرین سے بھی مارتے ہونا تو آپ کو ایفیکٹ جو ہوتے ہیں بڑے مجھے زبردست لگا اور اس گیم سٹرکچر جو ہے میکینکس جو ہے وہ بڑے پسند ہے تو بس اس میں مجھے ایک بات تو تھوڑی کھٹکتے ہیں کہ کافی لبے مشن ہوتے ہیں تو بس اس میں مجھے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ جگہ پہ جانا پھر دوسرے سے تیسرے جگہ پہ تیسرے سے چوتھے جگہ پہ پھر مشن کمپلیٹ ہوتا ہے ایسے مجھے تھوڑا منا بس کہے سکتے ہیں گیم اب ہر چیز میں ہر چیز تو پرفیکٹ ہو نہیں سکتی تو باکی چیزیں تو مجھے کافی زبردست لگی گیم کافی زبردست ہے ابھی تک کسی نے لائک نہیں مارا تو لائک مار دو یار کیونکہ میں کافی مینک کرتا ہوں ویڈیو بنانے میں اور پھر بنانے میں ایڈٹ کرنے میں اپلوٹ کرنے میں سمجھ سکتے ہیں جو اگر تھیلتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ اگر ویڈیو بنانے میں جائیں تو ان کا ایف پی ایس اور یہ سب صحیح ایف سکتے ہیں کتا پرابلگ ہوتا ہے ایلی اپرکیٹ ایڈیو لائک بٹن تو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں ہم نے ان کو مار دیا اب میں آگے بڑھنا ہے حالی فیلال ہمارا ٹوٹوریل چل رہا ہے ایک طریقے سے دکھا جائے تو تو ابھی جو میں نے کچھ لاشت کے مشن جو دہتے ہیں بالکل لاشت کے ان کا کچھ گیم پلی دیکھا میں جب ڈاؤنلوڈ کرنے جا رہا تھا گیم پلے تو میں نے کہا چلو یار پہلے گیم پلے دیکھ لے تھا گیم پلے کیسا ہے اس کا گیم کی سٹائپ کا ہے مجھے کافی پسند آیا کافی پاپلر بھی ہے تو بھی ہونسٹ اس میں جیسے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا میں نے کہا چلو یار دیکھتے ہم بھی کھیلیں گے دیکھتے کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پر ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اس میں آپ کو ایک جو ہے نا اے آر ملتا ہے ایک سکتے ہیں پسٹل ملتا ہے اے آر نہیں ملتا اس ٹھنم دے آر آئی نہیں ہے اسیل جی ہوتا ہے ٹومی کی ویپن ہوگا ہے ایج سے دوسرا ہوگا ہے وہ سب آپ کو مل جاتا ہے آپ یہاں وہاں سے آگے جا بولتے ہیں ویپن چینج کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں باڈی بھی لوٹ کر سکتے ہیں آپ کے آگے جا سنٹر کے لئے جا رہا ہوں گے یہ میں نے یہ دبا کے رکھا تو یہ باڈی لوٹ ہونے لگے یہاں سے آپ کو بلٹس وغیرہ مل جائے گی آگے رام کے لئے سنائپر وغیرہ مل جائے گا سنائپر میں اپنا جو ہے ایٹ ایکس والا اچھا لگایا تو اس لئے میں سکس سکس والا car 98 نہیں استعمال کرنے والا car 98 ایکچولی میں بہت پرانی ایجاد ہے کافی پرانے دور سے یوز ہو رہی ہے car 98 دکھا جا دی تو یہاں سے ہم نے کہا چلو رائٹ میں تھوڑی لوٹ کر لیتے ہیں رائٹ سے لوٹ کر کے پھر آگے چلیں تو اس کے گرافک بھی اگر دیکھا جائے تو کافی ریلسٹک ہے اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اگر ایک ریال بندہ ایسی کرے تو باگ کرے ایسی ہوگا تو تھوڑا فیزکس چینج ہے اگر ویسے ہم آپ کو اگر ایک گولی لگے تو آپ مر جائے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا تو یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں اب اس کا گیمپلے میں نے دیکھا تھا بیٹل کینگ کا یا رکھا کسی اور کا دیکھا تھا وہ بھی اچھا گیمپلے بناتے ہوں ان کے دیکھتا ہوں میں گیمپلے کافی زبردست ہوتے ہوں یہ مجھے سسٹم تھوڑا تو مانا کھرتا ہے کہ جتنے بھی کسٹن مار کے سارے مشن کرنے پڑتے ہیں یہ تو حالی فیلال میں آپ چھوٹا ہے تو یہاں ادھر سے ادھر جا کے آپ کر سکتے ہیں باقی اگر جو نیکسٹ آیا گا نا یعنی بڑے میپ آئے ہو اس میں کافی دور ٹرائیویل کرنا پڑے گا اور اس میں فاس ٹرائیویل کا بھی کوئی میرا خیال ہے نہیں کہ جتنے بھی میرے گیمپلے دیکھیں اس میں فاس ٹرائیویل نہیں ہو سکتا آئی ہوپ کہ کر جائیں سارے مشن اب یہاں کیا ہوتا ہے جہاں پر جیسی آتا ہوں میں تو میرے ایف پیس ڈراؤپ ہونے لگ جاتا ہے یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو جب یہاں ایف پیس ڈراؤپ ہونے لگ جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا ری سٹارٹ رینفورسمنٹ کے آجائے میں نے تھوڑے گرافک چینج کرکے میں نے سے ریکارڈنگ سے شروع کی تو ایف پیس ڈراؤپ نہیں ہوئے تو بھی ہونسٹ تو میں نے یہاں ایک بندے کو ہیڈ شوٹ مارا یہاں پر لیٹ کے لیٹ کے اس لئے مارا ہے کہ ادھر ادھر سے کوئی اور نہ دیکھے تو وہ الٹ تو ہو گئے یلو ہو گیا یعنی الٹ ہو گئے کہ بھئی کوئی آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں میں نے شوٹ جب لیا نا بندے کے اوپر شوٹ سٹیٹ تھا جب میں نے مارا تو پتہ نہیں کیوں کس نے دیکھ لیا پتہ نہیں کیا ہوا یہاں پر کور بلون ہو گیا میرا تو مجھے نہیں پتہ آپ یہاں پر کیا کرنا ہے جب کور بلون ہو جاتا ہے فرس ٹائم جا بھی رہا تو اس بات سے مجھے یہ پتہ چلا کہ رائٹ سائیڈ کو جو ہوتا ہے نا ریڈ کلر یہاں پر آپ سپورٹ ہوئے ہو یہاں پر سوارے بندے آئیں گے آپ کو دیکھیں گے تو آپ اپنی لوکیشن اگر چینج کرو گے نا تو ایک طریقے سے ان کو لوکیشن کا پتہ ہی نہیں آپ کے اور میں یہاں آوٹر سائیڈ پر آگیا کہ سب کے انٹری ادھر سے ہی ہوئی تو مجھے لگا یہ پیچھے جانے لگا تو میرے ساس رکھ کے اس کو ایک جم شوٹ دیا اور یہ لنگ شوٹ سے ہوتا ہوا نکلا یہ 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 ڈشکیاں لنگ شوٹ ہم پب جی آلے بندے ہمارے کو بندوں نے مجا کیا تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آگے تھوڑا پوش کر آجائے لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں سپورٹ وہاں وہاں اوپر جا نہیں بیٹر ہوگا یہاں رک کے جب تک رین فورسمنٹ آ رہی ہے تین بندے وہاں پوش کر رہے تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہاں پر رکنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اوپر جب تک چل کے آئیں گے جب تک میں جو ہم کو اگزیگیوٹ کر دوں گا ایسا ہوپ تھا میرا لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں مار دو لائک مار دو مار دو مار دو مار دو مار دو تو یہاں میں نے سوچا کہ یہ نیٹ ہو سکتا ہے چلا جائے ٹھیک ہے موٹل نیٹ کرنے والے ہیں یہاں پر تو نیچے سے جان نہیں رہا تو سائیڈ سے میں نے کہا کہ چلو کر آجائے ہو سکتا ہے یہاں پر بندے کھڑے ہوں حالانکہ مجھے میپ میں نیچے بندے نظر آ رہے ہیں مگر میں نے پھر بھی جو ہے رائٹ سائیڈ سے بیٹا سمجھا کہ یہاں سے جب ہم نے نیٹ گیا تو پھر مجھے نیچے بندہ نظر آئے کہ یہاں نہیں ہی نیچے کے سائیڈ دوسرا نیٹ کاć کرには언ا دوسرا گیا تو مجھے لکؤوت کرنے گیا نیچے سے نظر آیا میں آگے شوٹ کر دیا تفاہ spouses پتا جدا اگر اگر ایک ایک دوسرا لگے تو دوسر فقا zur بلٹ میں پیسٹل کی ختم ہوتا ہے بندہ تو یہ دوسرا بندہ اگر آپ سپورٹ ہو جاتے ہیں تو دور دور سے بندے آپ کو ڈھونڈنے کے لئے آپ کی طرف آتے رہتے ہیں اس کے آر پار نہیں جا سکتی گولی کیونکہ بیچ میں کچھ ہے یہاں جا سکتی گولی پر پتہ نہیں کیوں گئی لیکن یہاں پر مجھے لگا کہ بندہ ہے تو بھی ہونسٹ میں نے شوٹ کیا مجھے لگا بندہ ہے لیکن اچھلی میں وہ بوم تھا یہ بھی اچھا سین ہو گیا برسا تو یہاں سے کافی جوہے زیادہ بکواس پارٹ ہے کہ میں کتنے بندے مہارتا ہوں تو یہ کوئی ہونسٹ میشن نہیں ہے تو میں اس لئے اس کو تھوڑا سکپ کر دوں تو یہاں پر کافی دیر میں بندے بندے مہار کے اب لوٹ کر رہا ہوں اب یہاں سے ہمیں آگے چلنا ہے یہاں سے ہمیں ایک کمانڈر کو مار دیا باقی بچے تین میں خیال چار یا تین بچے انڈے والے کو تو ہم کاؤن نہیں کرنے والے ٹھیک ہے تو یہاں پر تین باقی کمانڈر بچے اگر ابھی تک آپ نے یار لائک نہیں مارا بھی برکر اب تو میں ڈیزاف کرتا ہوں یار ایک لائک ڈیزاف کرتا ہوں تو آپ کے بالکل نیچے ایک تھم سب بنا دو دبا دو دبا دو دبا دو دبا دو یاد کیا جا رہا ہے پھر یہ دبا دو چلو نہیں بھی اچھے لگ رہی ویڈیو دبا دو اب تو ایڈ شوٹ لگے گا ایسے کسا تو یہاں پر ابھی مجھے دوسرا بندہ نظر نہیں آرہا جو دوسرا بندہ پہلے اس کی طرف ایسے بھاگا تھا اب سب الارٹڈ پہ ہیں اب کسی بندہ نے مجھے سپورٹ نہیںیا تو میں زرہ اوپر آگیا کہ مجھے تھوڑا سا انگل ملیا اس کی طرف اگر مجھے ملا نہیں پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ سامنے ہی بیٹھا تھا میں دور خامکہ ہی دیکھ رہا تھا اب یہ پون جھاڑی کے اندر چھپا ہے کوئی ہمارے کو دیکھ نہیں سکتا ایسے وہ نہیں ہوتا بھرو یہ دوسرا بندہ بھی گیا تو وہ یہاں دو بندے مار گئے اب چاہتا تو میں کیف سے گھوم کے جا سکتا تھا کیف کا مسئلہ ہے یا کیف کافی جو ینا ہوتا ہے کبھر گزیہ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا اس لئے میں کیف سے نہیں اگر میں بلکل اور اس کب بار مجھے پتا نہیں کون دیکھ رہا ہے مجھے پتا نہیں کون دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں سپورٹ کرنے کی کوشی کر رہا ہوں اور میں رانم کلک کر رہا ہوں مگر کوئی بندہ انڈر دعا سکوپ آن ہی رہا اسی لئے میں نے کہا چلو آگے آگے چلتے رہتاً اس طرح کوئی تو نظر آ جائے گا مگر کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا اس پندر نے مجھے دیکھا ہے یہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے اوکے جی جی ہو گیا یہ تمہار سا چلو یار آگے چلتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مار دو اب تو میں بول بول کے تھگی ہوں گا اب تو مار ہی دو یار تو چلو تھوڑا سکپ کرتا ہوں میں ابھی لوٹ کروں گا ابھی آگے جاؤں تو یہاں پر ہوتا ہے کہ مجھے دو تین بندوں کی ساؤنڈ آتا ہے مگر مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھے دیکھ کہاں سا رہتی ہے تو میں فال بیک کر کے یہاں بوش میں آگے لیٹ جاتا ہوں تو یہ بھی کچھ زیادہ وہ نہیں ہے انٹرسٹنگ نہیں بورنگ ہے کافی میں سپورٹ کروں گا پھر ان کو لور آؤٹ کروں گا پھر ماروں گا تو اس کو بھی فاسٹ فوروڈ کرتا تو یہاں پر ہمیں لوٹ وغیرہ کر لیے اب ہمیں جانے آگے ماب کے دوران پر ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے جانے آگے کی طرف اور آگے کی طرف جا کے ہم نے اگزیکیوٹ ماننا ہے تو ایک بندہ جو مجھے نیچے سے نظر آتا ہے اس کو بھی اگزیکیوٹ کرتا ہے جب تک آپ میری بات پر فوکس کرو تو یہاں پر سین یہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے جا کے جو ہے ایک اور کمانڈروں کو مار گئے اس کو لوٹ کرنا ہوتا ہے تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اور تین چار گارڈ ہوتے ہیں کچھ کا آنی جا سکتا ہے کہ کیسے ہم کرنا ہے تو مجھے بریج کروس کرنا پڑے گا آگے سے جا کے اور ہمیشہ بریج کے جو اس پار ہوتا ہے ہمیشہ اس گیم پر ایک اس بول ہے کہ اگر بریج آپ کروس کرتا ہے تو اس کے اس پار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک چھاؤنی ہوتی ہے چھاؤنی ٹائپ ہوتی ہے کہ وہاں پر بندے ہوتے ہیں تو مجھے کافی جو ہے صحیح نہیں لگا تو مجھے میں نے مشن چوز کیا تھوڑا دور والا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایک کروس کر کے گھوم کے آجاتے ہیں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آگے بھیج ہے ایک مشن ہے آگے سیدھا سٹریٹ تو میں نے کہایا آگے والا کیوں نہ مشن لیا جائے پھر اس کے بعد رائٹ اینڈے لیفت لیکن پھر میں نے دل نہیں مانا لیکن پھر میں نے کر لیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں لیکن ہوتا سینی ہاں پہ کچھ انٹرسٹن ہے میں جاتا ہوں بندہ چل کے مرے پاس جاتا ہے یہاں پر میں نے کافی دور بندے دیکھیں حالانکہ یہ فول کلیر شورٹ تھا لیکن دوسرا شورٹ میرا ہوم فولی صحیح لگیا اور یہ پولٹ پاک رہا ہے لیکن یہ کاردن دور سے نکل گیا ڈاکٹر بوت کو کوئی بلا بابا بابا بی بلا حالانکہ اگر آپ نے بون سے نہیں دیکھا تو آپ کو نہیں سمجھا گا میرا جو کی بون سے ایک ویب سیریز ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا گے چیک آؤٹ کر رہا ہے کافی دو پر دل میسٹری ڈرومنس تو ہے ہے ویب سیریز ہے کافی مدیدار تو چلو ویب سیریز کے بعد میں بات میں آتے ہیں ابھی جو ہے اپنا ٹارگٹ اگر سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا شورٹ آئی شورٹ اور یہ ہمارا تیسرا شورٹ ہوپلی لگے گا اور یہ گیا پیک آف دہ ہیڈ پتہ نہیں کہاں سے آپ اس کو پتہ بھی نہیں چلا مجھا آگیا مجھے مجھے اب میں ہو گیا سپورٹ یہاں پہ کم intuition آئے ٹاغ نہیں پتہ نہیں کہاں اس طرف کوئی بندہ تھا نے یہ میں آرہا تھا لیکن اب میں مجھے پتіз لوگایا کیونکہ پیچھے بھاگنے کا آپ کو فائدہ نہیں کیونکہ پیچھے باغ ہوں گا تو ڈیا میں ویڈیو بنا رہا تھا اس لئے پیچھے نہیں بواگ ہ 있죠 تو میں وہ آک coughing پیچھے بھاگ جاتا پیٹ کی شوٹ لگوں اس کو تو پیچھے بھاگ جاتا مجھے اس میں ہی ٹھے ٹھے ٹس سے مجھے ایک نظر آیا پر میں نے کوشش کی مگر میرا تھوڑا سا مہوس ہل گیا سنسٹیوٹی کی وجہ سے تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر تیسرا شوڈ میں میرا پتہ نہیں کیوں میں سو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا شوڈ میں سو ہوتا ہے نہیں دوسرا ہویا اب یہ تیسرا شوڈ میں سوا کیونکہ بندہ بہت دور تھا اور میرا ایم بھی اچھا نہیں ماننے کے بات میرا کوئی ایم زبردس نہیں تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ سٹیرنگ سے آیا گا نیچے تو مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ وہ آئے گا سٹیر سے نیچے تو میں نے وہاں ایم رکھا اور جیسی وہ آیا بھی سی آئے گا اور اس میں اب مجھے اس بات کا کھیلتے کھیلتے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اگر آپ فائر کرتے ہونا تو اٹ اٹ ٹائم بولٹ نہیں جائے گی ٹھیک ہے جیسے آپ آگے رکھے پب جی موبائل میں اگر آپ آگے رکھے مار ہوگے تو آگے ہی گولی جائے گی ایسی ایدھر بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ آگے بولٹ رکھنا ہے تاکہ بندہ بھاگتا بھاگتا ہے مجھے لگا یہ آف لائن گی میں تو ریجسٹریشن کا کوئی چکر ہوگا کہ آپ اگر گولی چلاتے ہو تو اٹ ٹائم ہی بولٹ جا کے اس کو لگتے ہیں گیم پوز ہو جاتا ہے بولٹ کے آتے ہی لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو واقعی میں اپنا شورڈ کلیر رکھنا پڑے گا ہیڈ ٹو دے سٹوڑ تو یہاں پر مجھے بندہ نظر آتا ہے اب میں سنائپر نکالتا ہوں اب مجھے کلیر ٹارگیٹ نہیں ملتا کیونکہ وہ بہت پیچھے فال بیک کر گیا دوسرا ٹارگیٹ نظر آتا ہے تو مجھے پتا نہیں چلتا ہے تیسرا نظر آتا ہے تو میں شورڈ لیتا ہوں لیکن مجھے ابھی بھی اس کے سکیلنگ کے بارے میں پتا نہیں ہے اس لئے مجھے پتا نہیں چلا کیونکہ کیسے مارنا اور جہاں پر ہیڈ ٹارگیٹ کو پار کرتے ہوئے گولی نکل گئی ہے دوسرا بندہ یہ بھاگتا باہرہا سرنینچے کرتے ہو کدر سے آرہا ہے ہیڈ شورڈ ٹرائے گیا مگر ہیڈ لگا نہیں اس کو دوسرا شورڈ میرا کلیر دا مگر بتا نہیں کیونکہ نہیں لگا تیسرا میں نے مارا اب گنڈ ریلوڈ پر چلی گئے میں فلی سپورٹیڈ ہوں میں کنٹرول دے باہرہا ہے ٹھیک ہے آئی ڈونٹ نوو بھائے اور یہ خراب جگہ کا شورڈ مارا رہا ہوں اس کو میں آئی ڈیسٹیکل شورڈ یہ بہت خراب لگا اگر بندہ بچ بھی گیا ہوگا تب بھی بندہ کسی کام کا نہیں لگا یہ بندہ اپنے بندے کو اٹھا بھاگ رہا ہوتا ہے میں اس کو ایک شورڈ دیتا ہوں ایک لگا بھی ہے اس کو مگر آئی ڈونٹ نوو بھائی کیون نہیں رجسٹر ہوا ہے یہ دوسرا لگا مجھے کوئی اور دیکھنے لگا مجھے نہیں نظر آ رہا تھا حالانکہ اس سیچویشن میں مجھے دوربن نکال لینے چاہیے تھے لیکن میں نے نکال لینے آئی ڈونٹ نوو بھائی یہاں پہ یہ شورڈ بڑا ماننے کا اپنے شورڈ مارا رہا ہے اور یہ دونوں بندے کو لگتا ہوا نہیں گیا نہیں میرا خیل دونوں بندے کو لگتا ہوا ہے اوکے یہاں پہ بندہ گر جاتا ہے اس کو میں ہیڈ شورڈ دے دیتا ہوں دوسرا بندہ آ رہا ہے اور یہ یہاں پہ کلیر شورڈ دیتا ہوا اور یہ نکال لینے کیا بات ہے اگر اس بات پہ بھی لایک نہیں مار ہو گئے تو یار اگر موٹا کام کا ہی نہیں ہے ایوان داری سے بتا رہا ہوں یہاں پر برات کا بھی چکر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سانس پھول رہی ہے اگر آپ سپیس دباتے تو آپ کی سانس رکتی ہے تو آپ کا ایم بھی رکتا ہے اگر وہ برات ختم ہو گیا جو بھاگنے سے بھی ختم ہوتا ہے اور جو ہے کیا بولتے ہیں گولی لگنے کی وجہ سے بھی ختم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے سین ہوتا ہے تو یہاں پر اچھی بات یہ ہوا ہے کہ میں سپوٹ ہو گیا اب آپ بولو کہ اچھی بات کیوں ہی سپوٹ ہو جائے سپوٹ یہ ہوا کہ آگے کے جتنے بھی بندے تھے نا وہ سارے مجھ پر رش کر بیٹھے تو جو لٹینیم میں بھی تھا نا جس کو میں نے مارنا دا وہ بھی میرے پاس رش کر بیٹھا یہ آگے میں آپ دیکھو گے لہا آپ آپ آگے دیکھو گے کہ وہ بھی آ جاتا ہے رش کر دیتا ہے تو میں اس کو دیکھتا میں گلتا ہے یہ تو ادھر جا کہ اس کو مارنا دا ادھر کے ادھر مارا تو میں نے اس کو ادھر پر بھی مارا تو میرا مشن ہو جا کیونکہ مار نہیں تھا بڑا زبردہ سین ہوا یہ پتا نہیں تھا گا گیا روٹینیم بھی رش کرتے ہیں مجھے لگا وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں اب مجھے اس ماب پر نظر آیا کہ ریڈ ڈاٹ ایک چھوٹا کونے میں سایڈ پر دیکھ سکتا ہے تو مجھے پتا چل کہ کہ که نہ که سا اب اور بھی بندے آ رہے ہیں اب جو مجھے تھوڑا رہی رہنے پڑے گا کیونکہ رینفورسمنٹ جو ہوتی ہے جو ایسی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ہیوی فائرنگ کرتی ہے بنا دیکھے سوچے تو تھوڑا خیال کرنا ہے اب یہ اب ان پر حیچ ہے تو ہم مجھے کو بتا کہ در سبند ہیں یہ یه لٹینیم تیکھر ہے یہ گیا ہیں نہیں لگا اس کو میں سنایپر سای ماروں گا لگ رہا ہے سنایپر نتالن پڑے گا اس گولی آ ر پار جائے گے کیونکہ ٹیانٹھ میں نے پیشٹل دیکھا میں نے پسٹل سے گولی آ ر پار جا رہی ہے تو میں نے پیشٹل سے ہی اس کو سپوٹ اوٹ کردے گا فنیش پر گیا اور یہ فائر نہیں لگا تو مجھے پتہ نہیں دہا کہ فائر آ کھاں سے رائے ساری میرا کوئی نہیں مجھے جائے تو اب میں لو ایمو ہو گیا تو پھر میں نے سنای پر نکال لیا میں بیچ والا ویپن کم استعمال کرتا ہوں جب فول رش ہوتا ہے حالانکہ مجھے استعمال کرنا ہے اسے کلوز رنج میں اسی کو چاہیے اور یہ کوئک سکوپ بارا ایڈ شوٹ کیا بات مجھا آگیا اس بات پر اللہ مار دو مار دو اب تو مار دو جلدگی کام کی نہیں اگر تم نے ابھی نہیں مار رہا تھا تو یہاں سے آگے چلتے اب جو تھوڑی لوٹ بوت ہوگا تو میں تھوڑا مولا سکتا ہوں آگے چل کے پھر دیکھتے گیا ہو تو یہاں پر آگے گیم کا اصل مزہ شروع ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر تین چار بار گیم میں نے چیک پوائنٹ سے ریسٹار کیا تو یہاں پر یہ سین ہوتا ہے کہ مجھے ایک ہائٹ پیک نظر آتی ہے یہاں پر یہ جگہ جو تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر کھڑے ہوکے اوپر سنائپر چلا ستا ہوں لیکن اب یہ یہاں پر شہد کا چھتا ہوتا ہے تو شہد کی مکھیاں بھی ہوتی تو یہاں وہاں میں بندے سپارٹ کرنے لگا مگر مجھے بندے نظر نہیں آئے لیکن اس سائیڈ پر بندے تھے اتنا تو کنفرم تھا لیکن پھر آگے جاتے ہوئے تھوڑا کچھ نظر آیا لیکن پھر میں نے چیک کیا تو وہ واقعی میں بندے تھے یہ میں نے چیک کیا تو یہاں پندہ نظر آگیا اور پھر میں نے رائٹ سائیڈ پر بندے دیکھا تو میں تھوڑا فال بیک کر گیا کیونکہ نو کور کچھ بھی نہیں دا گیا میں سپارٹ ہوتا تو پھر میں نہ لگ جاتے ایک طرقے سے دیکھا جائے اب میں نے یہاں فائر لینے کی کوشش کی کہ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس امونیشن بھی کم دا اور اس کے بعد ہیلنگ بھی تو تھی میں لے دے سکتا تھا مو دے سکتا تھا ایک طرقے سے لیکن میں نے دیا نہیں میں نے سوچا کہ بیٹری یہ ہے کہ میں جب ساؤنڈ اوپر سے پلین جائے تب میں فائرنگ کروں تب جب اگر آپ فائر کرو گے تو آپ کا سپارٹ کیا ہونے کا ساؤنڈ سنائپر کدھر سیاہ وہ نہیں پتا چلے گا ان کو اگر آپ ایسے میں فائر کرو گے اگر اوپر سے کوئی جہا جا رہا ہو اوپر ایک وہ سمبل بناتا ہے تو میں نے سوچا یہ کرتے ہیں تو میں تھوڑا اب یہ سمبل بناتا ہے اب اوپر سمبل بناتا ہے اب میں نے فائرنگ اور اب یہ ہیڈ سے ہوتا ہے وہ پکا پرفیکٹ شوٹ کیا بات مزا آئے اب تو مارنا چاہیے پرفیکٹ شوٹ اب دیکھو سوچوں نہیں مار دو سوچوں نہیں مار دو یہاں میں لیٹ گیا کیونکہ بریدنگ ہے تھوڑا ایشو ہو رہا ہے تو یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا اب میں نے سوچا کہ آگے پھوش کرنا بہتر رہے گا کیونکہ یہ لوگ اس سائیڈ کوئی فوکس نہیں رکھ رہے اپنا اس سائیڈ فوکس رکھ رہے تو میں نے کہا چلو یہاں سے تھوڑا آئے گا آہستے 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 آہگے چلا جائے تو یہاں پر کافی ٹائم لگ جائے گا تو میں تھوڑا سسکرپ کریں اسنے لوگو یہاں پر جب میں اوپر آنا پڑ گیا تو یہاں پر اوپر ہم نے ہائی پیک جو لینا تھا وہ لے لیا ہائی گراؤنڈ اور ہائی گراؤنڈ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گولی چلا ہوگی نا تو فلیش دور سے ہی نظر آتا ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ایک ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہے سنائپر کے جاتا جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو ہیڈ شوٹ مار دیا اب میں کیا کر رہا تھا اب میرا پلین یہاں پر یہ تھا کہ بندے سپورٹ کر کے ایمیجریٹلی ایگزیکیوٹ کر کے اور پھر آگے کا رستہ اپنا اتنا کلیر کر کے کہ آگے جو میں جا سکوں پیسکولی آگے جا سکوں یہ میرا پلین تھا تو میں نے سب کو سپورٹ کرنا شروع کیا ایک بندہ تو یہی سے نظر آ گیا مجھے اور اس کی انفرمیشن بھی کلیکٹ کر لیم نے دوسرا مجھے یہاں وال کے پیچھے بروکن وال کے پیچھے نظر آیا جب یہ بھاگ رہا تھا پیچھے تو وہ مجھے نظر آیا یہ بھاگتا ہوا یہ اس طرف گیا تو میں نے کوشش کی اس کو سپورٹ کرنے کے دوسرا یہ نظر آیا تیسرا یہ نظر آیا چوتھا مجھے اپنا ٹارگیٹ نظر آیا تو میرا فوکس میرا پورا ٹارگیٹ پتا ایک بندے کو ڈھوننے کی کوشش کی جو میرا اس طرف بھاگا پر وہ مجھے دکھانے تو میں نے سوچا گیا پہلا ٹارگیٹ تو میرا یہ ہی ہے تو اس کو پہلے جو ایکزیکیوٹ کیا جائے تو یہاں پر میں ویٹ کرنے لگا کہ پلین کب جائے گا تو پیشنٹ ضروری ہوتا ہے ہر سنائپر گیم میں سنائپر ہمیشہ یاد رکھی گا پیشنٹ اور ٹائمیں دونوں آپ کا مین ویپن ہے سنائپر میں تو اگر یہ دونوں آپ کے پاس ہیں تو یعنی آپ سنائپر ہو ایک گیم میں اگر سمجھا جائے تو تو یہاں پر میں انتظار کرنے لگا پلین اوپر سے آنے لگی مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا اوپر سے گولیاں نہیں جائے پسٹل کی گولیاں ضروری جائے ایک یہ شوٹ میں نے ہمارا ہیڈ شوٹ آئی شوٹ لگا سوری دوسرا میں نے یہ مارا تیسرا میں نے مار نہیں کوشش کی مگر اتنی دیر میں پلین کا ساؤنٹ چلا گیا تھا تو اتنی جلدی میں مار نہیں سکتا تھا تو یہاں پر آگے چلتے ہوئے کافی کافی بندے دیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو سپارڈ کرائے جائے مگر یہ بیڈ آئیڈیا تھا فائرنگ کرنا صحیح نہیں رہے گا تو میں نے یہاں پر پیشنس کا عربہ بنانا زیادہ بہتر سمجھا کہ سکون سے گیم کھیلا جائے سب کو آرام آرام سے چیک کرنے لگا جب سب کا دھیان اٹھا تب میں نے فائر کیا اور زبردست شوٹ ہے اسی وجہ سے مجھے گیم پسندیا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے کافی زبردست گیم تو بی آنسٹ مدہ آئے گا اگر آپ انجوئے کر رہے اس کو لائک مار دیا کافی منت لگتے ہیں سمجھ سکتا ہو آگیا تو یہاں ہم نے پیشتل سے اس کو اڑانے کی کوششی کی مگر اڑا نہیں تو ہم نے سوچا کہ کوئی اور طریقہ ازمائیا جائے تو ہمیں یہاں یہ بندہ بھاگتا ہو نظر آیا ہم نے کہا چلو اس کو یہیں پہ اڑا دیا جائے کوئی اور فائرنگ میں سپارڈ جب ہو تو آپ جب آپ کو کوئی اور دیکھ رہا ہو اور آپ مار تیسرے بندے کو رہا ہو سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی اور آپ کی طرف نہ دیکھ رہا ہو آپ کو انہیں سپارڈ کر رہا ہو تو یہاں مجھے کوئی اور نہیں نظر آئے اس لئے میں نے چھوڑ دیا حالانکہ سب الارٹ ہیں اب مجھے اس طرف کوئی نظر آئے سارے بندے تو کافی دور کا شورٹ تھا میں نے کہا چلو یار لیا جائے حالانکہ لینا زیادہ بیٹر دا تو میں نے یہاں پر پہلا شورٹ یہ لیا یہ جو فلیکش ہے یہی دور سے نظر آیا جاتا ہے تو یہاں پر جب میں نے پہلا شورٹ لیا تو یہ ہیڈ سے ہوتا ہوا بلکل اور یہ باہر سے نکل گیا اس کے آر پاہر ہو گیا بولتے نہیں ایک کان سے سونا دوسرے سے نکال دیا یہ وہی سین ہو گیا اس کے دار اب میں نے دوسرا بندہ دھوننا شروع کیا تو دوسرا بندہ ہے اب تو وہاں اس سیڈ بھی سب الارٹ ہو گئے یہ بندہ جیسے ہی نکلا یہ گیا اور کافی زبردہ شورٹ تھا یہ ماننے کی بات ہے مجھے آئے علاقہ اس کا ریپلے نہیں دکھایا باکہ شورٹ تھا اب یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے اور میں نے جانا نہیں دیا میں نے جانا نہیں دیا تو میں نے یہی سے اس کو اگزیگیوٹ کیا اب میں نے کہا کہ سپریسٹ ایمو نکالا کیونکہ میرے پاس سپریسٹ ایمو 20 پڑا تھا میں نے کہا چلو اب یہ بیٹھ رہے اب اس کے بعد 20 ایمو کیا سین ہوتا ہے اگر آپ کے بعد ساونڈ وغیرہ کچھ نہیں آرہا تب بھی آپ فائر کرتے ہو اب میرے سے یہ مسئل ہو گیا کیونکہ میں جو ہے ایڈونڈ نو کیا کر رہا تھا یاد نہیں مجھے لیکن یہ شورٹ مس ہونے والا نہیں دا لیکن یہ ہو گیا اور یہ لنگ شورٹ ہمارا لگ گیا اس کو بڑا زبردست ہے یہ شورٹ اب یہ ایک بندہ جو اندر سے آرہا ہے اس کا میں ویٹ کرنے لگا جو نیچے سے آرہا تھا تو یہ آیا تو صحیح پر میرا ساونڈ تھوڑا ایشو کرنے لگا تو میں نے یہاں فائر نہیں لیا پھر میں نے اپنا ہیڈ فون سے ہی کیا پھر میں نے فائر لیا جب یہ سکون سے اپنی جگہ بیٹھ گیا اور زبردست ہے یہ بھی ایک مشن کا حصہ دا ابجیکٹیف تھا میرا کہ اس کو مارنا حالانکہ مجھے پتہ نہیں دا میں نے اندر سپاٹ ایسے ہی فائر کیا مجھے پتہ نہیں دا کہ یہ مشن کا حصہ ہے تو یہاں میں کچھ ایموں مل گئے اب یہاں سے آگے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں سے چلنے وغیرہ کافی لوٹ گھوٹ کا حصہ ہمیں تو آگے چلتے ہیں تو یہاں پر اصلی ایکشن بگن ہوتا ہے حالانکہ مجھے یہاں پر فائرنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی کیا یہ گیا ایک باقی بچے دو تین میرا خیال ایک جو گھوم کے آجاتا ہے اس طرف لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بندہ مٹکتا مٹکتا نکل گیا اس کو چھوڑ دویا میں نے کہا چلو یہاں سے دیکھا جائے اچانک بندہ نظر آرہا میں نے اچانک فشتل کر کے میں نے شورٹ لیا مگر مجھے یہ بلکل پتہ نہیں دے کہ یہ لگ جائے مجھے لگا کہ مجھے دوسرا دوسری گولی چلانے پڑ گئے مگر یہ لگیا جیسی دیکھا میں نے دیکھ کے میں نے شوٹ کیا اس کی طرف منائی ہم کر کے اور یہ لگ گیا تو یہاں پر آگے چلتے ہیں اب یہاں پر آگے چلتے ہیں ہمیں تین بندے ہم نے اگزیگیوٹ کر دے باقی بچے ایک تو ان کو اگزیگیوٹ کرنا ہے پھر ہمارا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں مارا تو کافی منت لگتے ہیں ویڈیو بنانے میں سمجھ رہا پہلے ویڈیو ریکارڈ کرنا گیم ڈابلوڈ کرنا وائس آور کرنا اپلوڈ کرنا سمجھ سکتے ہیں ایک لائک ہو جائے مجھے کافی کانفرینس آ جائے گا روک دیکھنے والے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا ٹک ٹاک جا کے چیک نہیں کیا تو جا کے چیک کرو میں اس میں یکیاں نہیں مارتا میں اس میں اچھی ویڈیوز ڈالتا ہوں پب جی موبائل گیم پلے کے جو اچھے شوٹ ہوتے ہیں میوزک کے ساتھ ڈالتا ہوں کافی زبردہ سے اگر آپ کو انجوائے کر دیں پب جی موبائل کی ویڈیو دیکھنا تو وہ ٹک ٹک ٹاک میری جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر میں چھپ کے اسی لئے کھیلتا ہوں مجھے چھپ کے کھلتے ہیں حالانکہ بلکل مشن سائلنس سلیپ کرنا تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے شور کیا تو رینفورسمنٹ اتنا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر یہ بیٹر سمجھا کہ پہلے سلو کھلا جائے کیونکہ آخر کے دو مشن خراب ہوگا پھر رینفورسمنٹ کے ساتھ شروع سے نہیں کھلنا پڑ جائے گا چلو اب سلو گیم کھلا جائے بہتر نہیں ہوگا یہاں پر تو یہاں پر ہمیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کیونکہ اس پارڈ کا گیم پلے میں نے نہیں دیکھا تو یہاں پر اسی لئے میں کافی زیادہ پیسف کھیل رہا ہوں تو یہاں پر مجھے دور سے ایک بندہ نظر آتا ہے اس کو دیکھنا اس کا سین دیکھنا اس پر ایم کر کے میں کھڑا ہوتا ہوں یہاں سے مجھے انگل نہیں ملتا تو میں کھڑے ہوکے اس پر ہیڈ شورت مانا ہوں یہاں ماننے کے باتے خراب لگا اس کو اگر ابھی تک ویڈیو پر ٹکے ہو سمجھ رہے ہو تیس منٹ یعنی کتیس منٹ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ تو لائک مارکا میرا بنتا ہے اور اگر آپ کو کوئی نئی گیم آپ کو پسند دے تو اس کے بارے میں کومنٹ کر دیں تو میں اپلوجیس کر لوں گا جیسے کہ میں اپلوجیس کر سکتا ہوں کون کیا کر سکتے ہیں اب یہاں مجھے پتہ نہیں کہ جرنل ہے کدر نہیں مجھے پتہ ہے کہ جرنل کو مارنا کس طریقے سے تو یہاں پر ایک شورٹ بڑا زبردست مار رہا ہوں گا اب یہاں پر اس بندے کو سپورٹ کیا یہ بندہ ریجسٹر ہو گیا اب یہ بندے نے میرے کو ہلکا سا دیکھ لیا تھوڑا سسپیشس تو ہوا آئی ہے دوسرا بندہ مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے سپریس بولیڈے میرے بھی تو مجھے وہ دیکھ تو نہیں پائے گا تو میں نے اس کو ایم کیا ایم کیا تو یہ ہٹ گیا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اس کو رائٹ سائیڈ دے اس کی بلکل لیچے کر گیا یہاں شورٹ بڑا زبردست بلکل یہ کندھا اس سے بھوکے نکلا ہے مجھا آئی تو یہاں سے میں ہیڈ ڈاؤن ہو گیا اب یہاں آتا ہے جرنل مارنے کا ٹارگٹ کافی تاری سے تو میں ویٹ گرتا ہوں کہ یہ بلکل نیچے آجا نیچے آجا نیچے آجا اب ہیڈ ڈاؤن آجا اس کو بلکل ہوئے 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 یہاں پہ ایسے آنا تو صحیح بات نہیں باقی بچا ایک مشن یہ تو چھوٹے مشن ہوتے ہیں جو بلک کلر کا کمپس بناتا ہے چھوٹے مشن ہوتے ہیں اگر نہیں بھی کرو اگر کرو تو اچھی بات ہے ایکس بھی بڑھتی ہے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے اس کو میں کر لکتا ہوں لوٹ اس کے پاس پرابابل انفرمیشن تو یہاں سے ہم نے انفرمیشن کلکتی ہے اگلا جو ہمارا مشن ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہے کیونکہ وہاں سے ہمارے پاس ہائی گراؤنڈ ہوگا ہمارے پاس تو وہاں سے مارنا بلکل ایزی ہوگا تو اگر ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو کر دیں اسی طرح کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں گیم کھیل کے اوہر لے کر کے تو یہاں سے بھی آگے چلتے ہیں تو آگے چل کے ابھی مجھے کیا بولتے ہیں جب میں پچھلی بار یہ گیمپلے بنانے سے پہلے ہی گیم کھیلا میں نے ہائی گراؤنڈ نہیں لیا تھا اس بار مجھے پتا تھا کہ ہائی گراؤنڈ کیسے لینا ہے تو اس لیے میں ہائی گراؤنڈ لے کے آئے یہ آہ خراب لگا پندے کا جندگی خراب ہوئی پندے کی مجھے سمجھ نہیں آتا ہلمٹ سے چاکو آر پار جاتا ہے اگر کسی کو پتا ہے تو نیچے کومنٹ کرویا مجھے پتا نہیں تو یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور یہاں پر ہم مل جاتا ہے ہائی گراؤنڈ اور سنائپنگ میں ہائی گراؤنڈ جیسے مکھن ملائی سمجھ جاؤ آگے تو تو یہاں سے تھوڑا مستی مزار کرتے ہیں ہم یہاں پر فائرنگ اگرہ کرتے ہیں اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ اس کو اگزیگیوٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا ڈرانے کے لئے مستی مزار تھوڑا شروع کر دیا یہاں سے اس کو ڈاتے ہیں نہیں لگا نشانہ دوسرا ہمارا لگ گیا نشانہ اور یہ گولی جاتی ہے سیدھا جگر کے پار نہیں اوپر سے نیچے خراب لگا اور دوسرا بننا ہم کہلتے ہیں مشن کو اتنا لمبا نہ کیا جائے اب یہ کدھر جا رہا ہے یہ نیچے کی طرف سے نکلا ہے یہ نیچے کی طرف سے نکلا ہے تو یہاں پر ہمارا مشن ختم ہوتا ہے اگر آپ ہی تک کچھ نے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کیونکہ میں نیکسٹ ویڈیو بھی لے کے آؤں گا اس کا نیکسٹ پارٹ بھی آرہا ہوا ہے جل سے جلد جتنے ٹائم میرے پاس انٹرنیٹ ہوئے میں اپلوڈ کر دوں تو لیٹس ویڈیو کے لئے سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو دبا دیں میں نے ہزار دفعہ بول چکا ہم تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لئے کوٹ بائے جی جی گائز شکریہ موسیقی 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 موسیقی